اسلام علیکم میں ہوں عامر عبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی اس رپورٹ کے لیے ہمارے ساتھ آون کیا ہے پبلک نیوز اینڈ میڈیا کارپوریشن فیوچر سٹار رینٹ ایکار یونائٹڈ فورس آرکنائزیشن اور پبلک گروپ آف کمپنیز نے ناظرین زندہ رہنے کے لیے قدرتی وسائل میں سے پانی ایک آم ترین ضرورت ہے پاکستان میں دن پہ دن پانی کی کمی سے زمینیں بنجر ہوتی جا رہی ہیں پانی کی کمی کی وجہ سے ہماری زراعت اور ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے اگر یہی آدھ رہا تو چند سالوں میں پاکستان خوشک سالی کا شکار ہو سکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں پانی کی کمی کیوں پیش آ رہی ہے ماضی کی اکمرانوں نے اس آم ترین مسئلے کی طرف توجہ کیوں نہیں دی اور آخر اس کا حل کیا ہے آئیے ان سوالات کے جوابات کا جائزہ لیتے ہیں نظرین ڈیم کسی بھی ملک میں پانی جمع کرنے کا واحد حل ہوتے ہیں مگر بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ڈیم کی تعمیر کی طرف کبھی توجہ دی ہی نہیں گئی اور کبھی اگر کسی اکمران اس منصوبے پر کام کرنے کی کوہش کی بھی تو اپنے ہی ملک میں چھپی کالی بھیڑوں نے اس ملک کے خوشال ہونے کے منصوبے پر پانی پھیر دیا ہمارا پڑوسی ملک جس کو ہمارے ڈیم بنانے پر سب سے زیادہ اترازات ہیں کیوں کہ اگر پاکستان میں ڈیم بن گئے تو یقیناً وہ پاکستان کا بانی روک نہیں پائے گا اور نہ ہی وہ ہمارے ملک کو تباہ کرنے کے ناکام ارادے کو پورا کر سکے گا ناظرین کالا باگ ڈیم پاکستان کا سب سے بڑا منصوب ہے جس کے بننے کے بعد پاکستان کی پچاس لاکھ اکڑ بنجر ارازی کاشت کے قابل ہو سکتی ہے جس سے ہم پانچ ہزار میگا وارٹ سے زائد بجلی پیدا کر سکتے ہیں اور یہ بجلی پیدا کر کے اپنی سنتیں چلا کر بے شمار روزگار پیدا کر سکتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی جمہوری حکومتوں میں سے آج تک کسی نے اس مسئلے کو سیریسلی لیا ہی نہیں اور نہ ہی اس منصوبے پر سنجیدگی سے عمل کیا گیا ہم ایسے لوگوں کو پاکستان کا وفادار کیسے کہیں جو پاکستان کی مفاد کو پس پشٹ ڈال دیتے ہیں اگر ہم بات کریں ان حکومتوں کی جن کو ہم ڈکٹیٹر سمجھتے ہیں تو جنرل ایوب خان کے دور میں بننے والے اس منصوبے کو زیاو لکھ کے بعد جنرل پرویز مشرف نے شروع کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بار اس مولک کے غداروں نے سندھ اور پنجاب میں یہ بات پھیلا کر لوگوں کو اس منصوبے کی خلاف کر دیا کہ اگر ڈیم بن گیا تو پنجاب ڈیم بننے کے بعد سندھ کا پانی روک لے گا اگر ہم شروع سے ہی دیکھیں تو تقریباً ہر جمہوری حکومت نے اس منصوبے کے خلاف ہی کام کیا نیلم جیلم کا منصوبہ جو پرویز مشرف نے شروع کیا وہ پانچ سال میں مکمل ہونا تھا اس کو ایک جمہوری حکومت نے ہی دویل کر کے دس سال کے عرصے پر کر دیا اور آج دس سال مکمل ہونے کے باوجود بھی یہ منصوبہ پورا نہیں ہو سکا عمران خان کے وزیراعظم پنتی باشا اور دے امیر ڈیم کی تعمیر کے اعلان کے بعد کچھ وطن فروشوں کی سینے میں آگ لگنے لگی ہماری سوئی ہوئی وہ عوان جو اس منصوبے کو غلط سمجھتی ہے ان کو سوچنا چاہیے پبلک ٹیو میڈیا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں ہوں آمیر عمیر مزید ویڈیوز تارہ ترین رپورٹس اور معلوماتی پروگرامز کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور لیزٹ کیجئے پبلک ٹیو میڈیا ڈاٹ کام